راجیل لنجن میرا سوار بڑا سیدھا ہے دیکھئے کوئی اگوائی تو کرے گا نا کسی بھی گھٹ بندن کی اور یہ گھٹ بندن کو ایک شکل دینے کا ساری سارا کام ساری محنت تو نتیش کمار نے کی پچھلے سال ستمبر سے وہ سب سے ملتے گھوم رہے تھے آخر کار بیٹھاک جا کر جون میں ہوئی وہ بھی پتنا میں ہوئی نتیش کمار کے نیوتے پر تو سیدھا سیدھا سنیوجک بننے کا حق تو نتیش کمار کا بنتا ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے سندیب چودری جی نتیش کمار جی نے آپ کے سوالوں کا پہلے بھی کئی اوثروں پر جواب دیا ہے اور آج بھی جب ایک طرف ان کے پوسٹرس لگا کر کے کچھ کھٹاس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو پارٹی نے کہا یہ آدھیکاری پوسٹر نہیں ہے پارٹی کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں اور نتیش کمار جی نے کہا انہیں پی ایم پت کے سوال پر کچھ نہیں کہنا ہے وہ نہیں بننا چاہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ فیصلہ لینے کا آدھیکار انڈیا کے ساموئیق نیتری تو کوئی ہے اور چہرہ جو ہماری رنیتی ہے پردان منطری کا چلیے چہرہ مد دیجئے صحیح ہو جگتہ ہوگا دھائی مہینے رہ گئے راجی بھائی آج کی چرچہ میں بہت ساری چیزیں دس مارچ کو پچھلی بار چنان کی عدیس اوچنا جاری ہو گئی تھی گوشنا ہو گئی تھی تو دھائی مہینے بچے دیکھیں آپ کی چنتہ سبھاوک ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے انڈیا گڑ بندن کے سبھی دلوں کے نیتہ جو سمیہ ہمارا نکل گیا ہے ایک باوملے سمیہ ہم نے کھو دیا ہے اور اب گنتی کے جو ہمارے پاس سو دین ہیں ان سو دین میں ایک سو سنگٹھت سانگھنیک دھاچہ بہتر چنانوی پرابندن اور ان کے جو دوس پرچار کی جو کافی سنگٹھت مسینری ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے دیش کو انہوں نے کچھ نہیں دیا ہے لیکن اپنی پارٹی کو سنسادنوں کی جو بڑی کھیپ دی ہے اور جو وشیلہ واتاورن پورے دیش میں بنایا اس کا مقابلہ کرنا ہے یہ تو دیش کو بتانے کے لیے آپ کے پاس کافی ہاں نہیں کافی وقت ہے یہ دیش کو بتانے کے لیے لیکن آپ نے کھٹاس شبد کا استعمال کیا راجیو رائے جو راجیو رنجن ابھی کھٹاس کی بات کر رہے تھے وہ کھٹاس کیا ختم ہوئی اس لیے میں نے درشکوں کو بتایا بھی اس بیٹھک آپچارک بیٹھک سے پہلے اکھلیش یادو ممتہ سے ملے کیجریوال ممتہ سے ملے سٹیلن اور کیجریوال کی ملاقات ہوئی ادھو اور ممتہ کی ملاقات ہوئی اور یہ میں خاص اکھلیش یادو کی بات کروں اور کیجریوال کی بھی کہیں نہ کہیں ایک وہ کھٹاس تھی کھٹاس مٹھاس میں بدلی ہے یا ابھی بھی موہ میں تھوڑا سا قسالہ سواد بچا ہوا ہے سندیب جی جو بیٹھ گئی وہ بات گئی کرتک کھٹاس تھا نہیں تھا وہ باتیں اتیاز کی ہو چکی ہے اس سمیح سے بھی ہم کہتے ہیں کہ جب انڈیا کھٹ بندھن کی بات ہوگی تو اس دور میں نئے سوچ کے ساتھ شروع کریں گے اگر کھٹاس من میں ہوتی تو اکھلیش جی آج سکھٹ بندھن میں نہیں جاتے دل دیش کے لیے بہت ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول کر آگے بڑھا جائیں تو جس طرح کا دیش چندر آئے مون باتوں کو دورانا نہیں چاہتا ہوں سندیب جی آپ بہت برشت پرکار ہیں آپ یاد کر کے بولیے کہ آج سے پہلے پروفیسر رام کپال یادو جی پر انساسن ہینتہ کا کسی حضر سے نیاروپ لگایا تھا جو اپنے ٹائم سے دو سکنڈ پہلے بات ختم کر دکتے ہیں کبھی ویل میں نہیں جاتے کبھی سور نہیں مچاتے جب ایسی سکسیتوں کو صدن سے باہر کیا جانے لگے اور جس طرح سے اعتحاسی کروپ سے ایک ریکارڈ قائم کیا گیا ہے کہ صدن میں بولی نہیں دیا جائے گا کیوں نہیں بولی دیا جائے گا جس جگتی نے پاس دے کر گھس بیٹھیے کو بھیتر بلایا وہ صدن کے بھیتر بیٹھا ہے جن لوگوں نے آواز اٹھائی کی جانچو اور گری منتری جی جواب دے ان کو باہر کر دیا گیا ایسے واتاورر میں کب کس کے دروازے پر ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس پہنچ جائے گا کب کس کے صدستہ ختم ہو جائے گی پاس وٹ دینے پر صدستہ ختم پاس دے کر گھس بیٹھیے کو بھیتر بلانے پر مانے نہیں ہے جس صدن میں ان کے افسانست گالی دیتے ہیں ان کے خلاف چو تک نہیں ہوتی دوسرا کوئی آواز اٹھا دے بیدوری کو پری ایلو سانسن کا ڈنڈا کیوں نہیں چلا تھا صدیم جی جب اس طرح کا مہاول ہو تو ہم اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے